بسم اللہ الرحمن الرحیب کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت سمجھدار ہوں گے اور کچھ لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کی عمر کافی زیادہ ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہوں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی عمر تو زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی منٹل ایج یعنی کہ ان کی دماغ کی عمر کم ہوتی ہے اسی طرح کچھ بچوں کی عمر تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن ان کی منٹل ایج بڑوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اپنی منٹل ایج جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاز ون پورا انڈ تک دیکھئے گا انڈ پر آپ جان جائیں گی کہ آپ کی منٹل ایج کتنے سال ہے آپ کے دماغ کی عمر کتنے سال ہے میں آپ سے کچھ سمپل سے سوال پوچھوں گا اور ان سوالوں کے ساتھ میں آپ کو کچھ اپشنز دوں گا اس میں سے ہر اپشن کے کچھ پوائنٹس ہوں گے آپ کو ان میں سے ایک اپشن کو چوس کرنا ہے میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کے کتنے پوائنٹس تھے اسی طرح آپ نے سارے سوالوں کے پوائنٹس جو بھی آپ کو ملیں آپ نے اکٹھے کرتے جانا ہے اور ویڈیو کے انڈ پر ان ٹوٹل پوائنٹس کا ریزلٹ میں آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ کو اپنی منٹل ایج یعنی کہ دماغ کی عمر پتا چل جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے زیادہ ذہین ہو اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر میں کون سا رنگ سب رنگوں سے زیادہ اچھا ہے آپ کے پاس پانچ اپشنز ہیں اے بی سی ڈی اور ای اگر آپ نے اے چوس کیا تھا تو اس کے ہیں چار پوائنٹس اسی طرح بی کے ہیں پانچ پوائنٹس اور اگر آپ کو اچھا لگا تھا سی تو اس کا ہے ایک پوائنٹ ڈی کے ہیں دو پوائنٹس اور اے کے ہیں تین پوائنٹس سوال نمبر دو پچھلے والی تصویر کی طرح آپ کو اس تصویر میں کون سا رنگ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہیں آپ کے پانچ اپشن اے بی سی ڈی اور ای اے والے رنگ کا ہے ایک پوائنٹ اپشن بی کے ہیں چار پوائنٹس اپشن سی کے ہیں پانچ پوائنٹس دی والے اپشن کے ہیں تین پوائنٹس اور اسی طرح اے کے ہیں دو پوائنٹس سوال نمبر تین ان چھے وارٹر کلرز میں سے کوئی ایک وارٹر کلر چوز کریں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر اے والا گرین رنگ آپ کا پسند دیدہ رنگ ہے تو آپ اپنے پوائنٹس میں دو پوائنٹ ایڈ کر لیں اگر ہے پیلے والا بی آپ کا پسند دیدہ تو ایڈ کر لیجئے چار پوائنٹس اور پنک سی کے ہیں پانچ پوائنٹس ریڈ یعنی ڈی کا ہے ایک پوائنٹ اور ای آپ کو دے گا چھے پوائنٹس اسی طرح ایف آپ کو دے گا تین پوائنٹس سوال نمبر چار یہاں پر آپ کے پاس پنک کلر کے پانچ شیڈز ہیں آپ کو ان میں سے کون سا شیڈز سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ اسے پسند کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا تھا اے تو آپ اپنے پوائنٹس میں تین پوائنٹس ایڈ کر لیں اگر آپ کو پسند آیا تھا بی تو آپ اپنے پوائنٹس میں دو پوائنٹ ایڈ کر لیں اگر تھا سی تو آپ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں اور اگر آپ نے دی کو پسند کیا تھا تو آپ ایڈ کر لیں پانچ پوائنٹس اسی طرح اگر آپ نے ای کو پسند کیا تھا تو آپ ایڈ کر لیں چار پوائنٹس سوال نمبر پانچ اس تصویر کو دیکھئے کیا یہ تصویر black and white ہے آپ کے پاس دو options ہیں اگر تو آپ کا جواب تھا ہاں تو آپ add کر لیجئے 5 points اور اگر تھا نہیں تو آپ add کر لیجئے 0 points سوال نمبر 6 آپ بھی sunsets پسند کرتے ہوں گے یقین مانو کہ میں بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں تو اس سوال میں آپ کے پاس ہیں چار sunsets کی تصویریں ان میں سے آپ کو کون سی تصویر سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ اس تصویر کو چوز کر لیجئے اگر تو تھا A تو آپ کو ملے ہیں 3 points اگر آپ نے پسند کیا تھا B تو آپ کو ملے ہیں 2 points اور اگر آپ نے پسند کیا تھا C تو آپ کو ملے ہیں 4 points اور اگر آپ نے پسند کیا تھا D تو آپ کو ملا ہے 1 point سوال نمبر 7 میرے پاس ہے بلو کلر کے پانچ شیڈ اے بی سی ڈی اور ای آپ کو ان میں سے جو بھی شیڈ سب سے زیادہ پسند ہے آپ اس کو چوز کر لیں جس طرح آپ نے سوال نمبر 4 میں پنک کلر کے شیڈ کو چوز کیا تھا اے والا شیڈ آپ کو دیتا ہے 2 points بی کے ہیں 4 points اسی طرح سی کے ہیں 3 points اگر آپ نے پسند کیا تھا D تو آپ کو ملے ہیں 5 points اور اے کے ہیں صرف 1 point سوال نمبر 8 یہ ہے ایک تصویر اس تصویر میں سے کون سا رنگ سب سے زیادہ bright ہے آپ کے پاس ہے 5 options اگر تو آپ کو لگا A تو آپ ایڈ کر لیجئے 4 points اور B آپ کو دیتا ہے 2 points C آپ کو دیتا ہے صرف 1 point اور اگر آپ کو D سب سے زیادہ bright لگا تھا تو آپ کو ملے ہیں 5 points اور E آپ کو دیتا ہے 3 points اور فائنلی یہ والا تھا ہمارا آخری question اور اس وقت آپ اپنے سارے points کو کٹھا کر لیں یعنی کہ ان کا total کر لیں ان سب کو add کر لیں اور جو نمبر آپ کو ملتا ہے اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر آپ کے total points 7 سے 12 ہیں تو آپ کی mental age بس 20 سال سے کم ہے ایک بالکل normal انسان کی طرح آپ کی عمر جتنی بھی ہے لیکن آپ کا دماغ ابھی teenager کے دماغ کی طرح ہے اور آپ اپنی زندگی کو خوب enjoy کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے 13 سے 20 points تھے تو آپ کی mental age 20 سے 29 سال ہے آپ بہت زیادہ active ہیں آپ جیسا creative انسان شاید ہی کسی اور mental age group میں ہو آپ بہت زیادہ creative ہیں آپ ابھی تک اپنے ذہنی لیاز سے بلکل جوان ہیں آپ کا دماغ ایک دم تند روست ہے ایک دم انرجی سے بڑا ہوا آپ بچوں والی سوچ سے اوپر آ چکے ہو آپ اپنی زندگی کے سب فیصلے کر سکتے ہو لیکن آپ ابھی بھی اپنے کچھ فیصلے غلط کر لیتے ہو اگر آپ کے سارے points کٹھے کرنے کے بعد 21 سے 28 بنتے ہیں تو آپ کی ذہنی عمر 30 سے 49 سال ہے آپ ابھی بھی نئی چیزوں اور نئے آئیڈیاز کے بارے میں بہت زیادہ curious ہیں آپ زندگی میں نئی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ ذمہ دار اور فکر مند انسان ہیں اگر آپ کے total points 29 سے 35 ہیں تو آپ کی ذہنی عمر 40 سے 49 سال ہے اب آپ مچور انسان بن چکے ہیں آپ ایک experienced انسان ہیں آپ جان چکے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے آپ کے پاس بہہودہ چیزوں اور نکمے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے آپ ہارڈ ورک پر یقین رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے اور اسے کس طرح حاصل کرنا ہے آپ اپنے گردو انواہ کے لوگوں کے لیے motivation کا کام کر رہے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں اگر تو آپ کے 36 سے 40 points تھے تو آپ کے دماغ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے آپ کا دماغ بڑھا ہو چکا ہے اتنی زیادہ mental age رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے برعکس یہ ایک ذہین اور پرسکون انسان کی علامت ہے آپ ایک ایسے انسان ہے جن کے پاس ہر کوئی advice لینے کے لئے آتا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ نیاب خصوصیات ہیں اب آپ جلدی سے نیچے جا کے کومنٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کی mental age کیا ہے جلدی جلدی سے کومنٹ میں لکھ ڈالو اور اس ویڈیو کو اپنے پورے ورساب میں پھلا دو ہر دوست تک پنچاؤ تا کہ وہ اپنی mental age معلوم کر سکے اور اس سے پوچھو کہ اس کی mental age کتنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے فیس بک پر بھی شیئر کر دیجئے گا